فہد شیخ کا نازش جہنگیر کے ساتھ کام سنکار وجہ سامنے آگئی نوجوان اداکار فہد شیخ نے اداکارہ نازش جہنگیر کے ساتھ کام کے تجربے کو مشکل ترین قرار دیتے ہوئے کہا کہ میں ان کے ساتھ کام کرنے سے پہلے کئی بار سوچوں گا کیونکہ ان کے ساتھ کام کرنا آسان نہیں ہے اداکار فہد شیخ خالی میں نیجی ٹی وی کے شو میں شریک ہوئے جہاں محضبان فہد مصطفیٰ نے ان کے سامنے تین اداکاروں یشمہ گل، مشال خان اور نازش جہنگیر کے نام دیتے ہوئے سوال کیا کس ایکٹرس کے ساتھ دوبارہ پروجیکٹ کرنے سے چار بار سوچوں گا محضبان کے سوال پر پہلے تو فہد شیخ نے نام لینے سے انکار کیا اور پھر محضبان کی سرار پر نازش جہنگیر کا نام لیا اور بتایا کہ نازش مشکل اداکارہ ہیں فہد شیخ کا مزید کہنا تھا کہ اگر مجھے کبھی ان کے ساتھ کام کی پیش کش ہوئی تو پروجیکٹ ہی چھوڑ دوں گا کیونکہ ان کے ساتھ کام کرنا آسان نہیں ہے فہد شیخ کے حوالے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ مروف گلوکارا شہدہ منی کے دماد بھی ہیں دوسری طرف نازش جہنگیر کو چند سال پہلے اس وقت شہرت ملی جب اداکار محسن عباس حیدر کی سابقہ علیہ فاطمہ سویل نے فیس بک پر جاری ایک پوسٹ میں الزام لگایا تھا کہ میرے اور میرے شہر کے درمیان تعلقات کی خرابی کی وجہ نازش ہیں اس وقت ذرائع نے یہ انکشاب بھی کیا تھا کہ محسن عباس حیدر اور نازش جہنگیر کیلچی میں ایک ہی اپارٹمنٹ میں ریایش پذیر ہیں جبکہ دونوں کی شادی کے بارے میں بھی افائیں کافی دیر تک زیرے گردش رہیں لیکن نازش جہنگیر اور محسن عباس حیدر کے درمیان ایک اور اداکارہ کی وجہ سے نرازگی پیدا ہو گئی جس کے بعد انہوں نے نرازتی علا کر لیے نازش جہنگیر کے بارے میں لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ بہت ہی بتتمیز اور مغرور ہے جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتی اور اس کا ثبوت فاد شیخ نے بھی دیا ہے